السلام علیکم دوستو روشن تاریخ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو کولوش عثمان کے بارے میں ہے اور مسلسل تین دن کے انتظار کے بعد آخر کار کس نبر 155 کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے اور دوستو ٹریلر کے دیر آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ رائٹرز کو کافی میند کرنا پڑ رہی ہے تاکہ کولوش عثمان کی ریٹنگ پہلے سے بہتر ہو سکے جیسا کہ پچھلی قسم میں کافی تبدیلیں کر کے ریٹنگ کو بہتر بنایا گیا ہے دوستو قسم نبر 155 میں ہمیں کافی زبردست قسم کے سین دیکھنوں کو ملیں گے جس میں عثمان غازی اور بالا خاتون پھر سے ایک ساتھ لڑائی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہی دوسری جانب علاؤدین بے کوئی ریاست کی خاطر اپنے بھائی اورحان غازی کی طرح محبت کو ترک کرنے کا وقت آ چکا ہے تو وہی شاید حلو فرا کو اب ہم نیکسٹ اپیسوڈ یعنی 155 کے بعد اورحان سیریز یا پھر کولوش عثمان کے چھتے سیزن میں دیکھ سنگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کونور اور بران علب کے بارے میں بھی بات کریں گے اور سب سے اہم بات جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ محمد بزداک کی شیئر کردہ ایک ویڈیو ہے جس نے کولوش عثمان دیکھنے والے تمام مداؤں کو اپسٹ کیا ہے تو اب بات کرتے ہیں ہم اس نئی آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں تو اس اپیسوڈ میں ہمیں زبردست قسم کی لڑائی دیکھنے کو ملے گی عثمان غازی سرحدی بازار کو عمران تیگن سے چھین لیں گے اور اسے محمد بے کے حوالے کریں گے وہیں دوسری جانب عثمان غازی گندوز بے کو عمران تیگن سے چھڑانے کے لئے بھی پلان بنا چکے ہیں اور اپیسوڈ نمبر 155 یا 156 تک عمران تیگن کا گیردار بھی ختم کر دیا جائے گا وہیں علویا کے اختتام بھی اب جلد ہی ہو جائے گا اب اگر ہم بات کریں علاودین اور گنجا کے بارے میں تو ٹریلر میں ہم یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان غازی علاودین بے کو اپنے بھائی اورحان غازی کی طرح ریاست کی خاطر اپنی محبت کو ترک کرنے کا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علاودین اور گنجا اب پھر سے ایک ساتھ نظر نہیں آ سکیں گے اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں اورحان اور ہولو فرا کے بارے میں تو تاریخ کے مطابق ان کی شادی اب تک ہو جانی چاہیے تھی مگر یہاں اب تک ایک پورا سیزن گزر جانے کے بعد ایسا کچھ ہمیں دکھنے کو نہیں ملا اب دوستو اگر ہم بات کریں محمد بزدہ کی شیئر کردہ ویڈیو اور ڈرامے کے حوالے سے انتہائی پریشان کرنے والی خبر کی تو کورولش اسمان کے رائٹرز یہ تاریخی سیریز لکھنے کے لیے جس ماہر تاریدان سے مشورہ کرتے ہیں اس کا نام پروفیسر فریڈون ہے اور اس ویڈیو میں پروفیسر فریڈون نے اسمان غالی کی فیملی کے حوالے سے ایسے انکشافات کی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی تاریخی کتابوں میں نہیں پڑے ان کے مطابق اسمان بے کا علاودین بے نام کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا بلکہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام پازالی تھا تو علاودین بے اسی کا دوسرا نام تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمان بے کی دو یا دو سے زیادہ بیویاں تھیں یعنی عمر بے کی بیٹی ملہون اور شیخ عدبالی کی بیٹی رابیہ بالا اور ان کے مطابق کچھ سورسز میں رابیہ بالا ایک ہی عورت کا نام ہے جبکہ کچھ سورسز کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ رابیہ ایک عورت کا نام ہے جبکہ بالا دوسری عورت کا نام ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اورحان غادی کی پورسہ کے فتح کے وقت دو بیویاں تھی یعنی اپتان بیسا خاتون اور اسپورجا اور ان کے دو پیٹے تھے ایک کا نام تھا سلیمان اور دوسرے کا نام ابراہیم اور ان کا کنائے کی ہولو فرا یعنی نیلو فر خاتون اورحان غادی کی تیسری بیوی تھی اب اگر ہم ان کی باتوں پر ذرا گوھر کریں تو ہمیں پہلی غلطی تو یہ نظر آتی ہے کہ علاودین جس کی قبر تک موجود ہے اسے پروفیسر نے ایک فرضی نام قرار دیا اور پازہ علی جس کی قبر بھی موجود نہیں اسے ایک تاریخی کردار قرار دیا اور دوسری بات یہ کہ عثمانی تاریخ کے اکثر سوزز میں یہی دکھائے کہ نیلو فر خاتون اورحان غادی کی پہلی بیوی اور ان کی پسند تھی اور اس سلسلے میں ہمارے پاس سب سے بڑی قوائی مشہور سیحہ ابن بطوتا کی ہے اگر پروفیسر فردون کے مطابق نیلو فر خاتون یعنی ہولو فرہ خاتون اورحان غادی کی تیسری بیوی ہے تو پھر ہولو فرہ کے کردار کچھ سیریز کے شروع میں ہی کیوں شامل کیا گیا تھا اور دوستو پروفیسر فردون کے اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی اندادہ ہو گیا ہے کہ اب کھولو سسمان میں کیا دکھایا جائے گا یعنی کہ اورحان غادی اب الچم خاتون سے شادی کرے گا پھر اورحان غادی کی شادی اسپورجہ خاتون سے ہوگی پھر جا کر اورحان غادی کی شادی ہولو فرہ سے ہوگی اور وہ بھی بورسہ کی فتح کے بعد تو اب دوستو ہم اپنی اگلی اپیسوڈ کی طرف واپس آتے ہیں تو بوران اور کونور علپ کا ایک بار پھر سے آمنہ سامنا ہوا ہے جبکہ بوران اب بھی کونور علپ سے ناراضے اور کونور علپ کے کچھ ساتھیوں نے بوران علپ سے لائی بھی کی اور ٹریلر میں یہ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بوران علپ زخمی ہو چکے ہیں اور وہ بے ہوش بھی ہو چکے ہیں جبکہ کونور علپ سلجو کی سپائیوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ عمران تیگند کے ساتھ شامل ہو سکے مگر یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کونور علپ کبھی بھی اسمان غادی سے غداری نہیں کر سکتا اس میں اسمان غادی کی یقینا کوئی چال ہوگی اب جیسا کہ سیزن فائیو اپنے اقتطام تک بہن چکا ہے تو کولوس اسمان میں کافی بڑی بری تبدیلیاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ اور دوستو اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی رائے کا ازہار ہمیں کمنٹ شکشن میں لادمی کیجئے گا اور اگر ہماری کوئی بھی بات آپ کو نامنصب لگی ہو تو ہم اس کے لئے معذرت کو آئیں جلد ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ